اسلام علیکم یہ ڈالس میں کٹ لگی ہوئی ہے اس میں ایرر آتا ہے ایف او کا ایرر ہے جہاں میں نے لکھ بھی دیا ہے یہ ایرر کیوں آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے اور اس میں آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہے جب ایف او کا ایرر آئے یہ ایرر جو ہے آپ نے کیٹ کو کرنٹر دے دینا ہے ڈیکٹر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے مکمل سا کچھ وولٹیج اس کو دے دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ اس کی ہے کمیونکیشن کی ہے اور یہ لائن ہے اور یہ این لکھا ہوا ہے یہ ارث ہے اس کا اس کو جب آپ نے وولٹیج دینے ہے تو سیریز میں آپ نے کرنٹر اس کو دینا ہے اس کے بعد اس کی سپلائی میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے میں بھی مسئلہ تھا جو ہم نے دیکھا میں نے کہا جو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایف او کا ایرر اکثر آتا ہے ایف او کے ایرر میں ایس ایم ڈی خراب یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں میں اب یہاں سے اس کو وولٹیج دینے لگا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایلی ڈی اس کی بلنک کانے شروع ہو گئی یہ ریلے بھی آن ہو گئی ہے ایف او کے ایرر میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس میں یہاں پہ وولٹیج جو ہیں پورے بن رہے ہیں یہ دیکھیں میٹر آٹو پہ میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بارہ وولٹیج ہونے چاہیے اس ریگولیٹر پہ یہاں پہ اس کیٹ کے یہاں پہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ پانچ ہونے چاہیے یہ پانچ وولٹیج پورے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں مسئلہ کیا تھا اس میں کیٹ میں اس میں یہ مسئلہ تھا کہ یہاں پہ جو یہاں پہ وولٹیج پندرہ آنے چاہیے تھے یہاں پہ یہاں پہ وولٹیج اس کے کام تھے اس میں پندرہ وولٹیج نہیں بانے تھے یہاں پہ دیکھیں اس پہ پندرہ وولٹیج پورے پندرہ وولٹیج بانے ہیں میٹر پہ اس پہ وولٹیج نہیں بان رہے تھے اس کی وجہ سے وجہ اصل میل یہ تھی کہ اس میں یہ دیکھیں آپ جب یہاں پہ میں نے لگایا تو یہ دیکھیں یہ اس کے آئی پی ایم پہ پانچ وولٹیج بھی نہیں آ رہے تھے یہاں پہ وولٹیج ہے یہاں پہ دو تین وولٹیج تھے آئی پی ایم پہ زیرو وولٹیج ہے اس کی یہ پین پہ دیکھ رہے ہیں دو تین چار نمبر پین پہ دیکھیں پانچ وولٹیج آنے چاہیے ہیں ہمارے چار نمبر پین پر جو کہ پانچ وولٹیج پورے ہیں یہ دیکھیں چیک کریں آپ یہاں پہ پانچ وولٹیج اس کے اب پورے یہ آ گئے ہیں اب یہ مسئلہ اس میں یہ تھا کہ یہ جو آئی پی ایم ہے اس کا یہ شارٹ سا یہ ہم نے نکالا ہے یہ اس کے جو پانچ وولٹیج والی پین ہے وہ شارٹ تھی جب یہ آئی پی ایم ہم نے نکالا تو یہ وولٹیج اس کے پندرہ بھی پورے ہوگا ہے اور اس کے پانچ وولٹی پورے ہوگا ہے اب ہم اس کو نیا ایپی ایم لگائیں گے تو یہ کیٹ ایف او کا ایرر ہے جو یہ ہمارا کور ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا اس حساب سے اگر اس کیٹ میں کوئی ایرر آ جائے ایسا ہو تو آپ کو مین چیز یہ پتا ہونی چاہیے کہ اس میں کون سی جگہ کتنے وولٹیج اس کے آتے ہیں اور کس جگہ کتنے وولٹیج آنے چاہیے اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے انفرمیشن اس میں آپ کو میں نے کوشش کیا کہ پوری دوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ جی خدا حافظ ویڈیو دیکھنے کا جی